اب یہ جیگوار شکار کی تلاش میں تالاب کے پاس آ کر چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے تب ہی اس کی نظر تالاب میں موجود کیمن کی اوپر پڑ جاتی ہے جو اس تالاب کے اندر شاید تیراکی کا مزا لینے میں مشروف ہوتا ہے بس پھر کیا تھا؟ اپنے سامنے اتنے بڑے شکار کو دیکھ کر جیگوار کے موں میں تو مانو جیسے پانی بھر آتا ہے جس کے بعد یہ آف دیکھتا ہے نتاو اور بینہ ایک پل بھی دیر کیے پانی کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کیمن کو اپنا شکار بنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے حالانکہ کیمن بھی اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا اور جیگوار کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے پر اتارو ہو جاتا ہے لیکن آخرکار جیگوار کی بے شمار طاقت کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی جس کے بعد جیگوار اپنے مضبوط جبڑے میں دبوچ کر ایک جھٹکے میں ہی اس کیمن کا کام تمام کر ڈالتا ہے اور اسے گھسیٹتے ہوئے جنگل کی اور چل